پچھلے سال مولدیو سرکیوں میں تھا کیوں؟ کیونکہ اس نے بھارت کے ویروت میں کئی قدم اٹھائے تھے اور مانا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے چین کا ہاتھ تھا چین کے راشترپتی شی جنپنگ کو آج دوسرا صد ماہ اسی مولدیو نے لیا ہے جس مولدیو کے راشترپتی کو جنپنگ نے بھارت ویروتی بنانے کی کوشش کی تھی وہی مہجو اب بھارت سے دوستی نبھانے کا وعدہ کر رہے ہیں پردان منتری موڈی نے بھی راشترپتی مولدیو کی دوستی کو قبول کیا ہے اور انہیں دوستی کا ایسا تحفہ دیا ہے جو انہیں چین سے نہیں مل پایا تھا یہ مراکات سب سے زیادہ چین کے راشترپتی شری جنپنگ کو پریشان کر رہی ہوگی کیونکہ مالدیب کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی ان کی کوشش جو ناکام ہو گئی ہے مولدیو کی آنکھوں سے اب بھرم کا پردہ ہٹ گیا ہے بھارت کا پانچ دنوں کا دورہ اس بات کا سبو تھے بھارت یاترہ کے دوسرے دن مالدیب کے راشترپتی محمد مویزو کا راشترپتی بھون میں شاندار سواگت ہوا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اس دوران پردان منتری موڈی نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا یہ وہی مویزو ہیں جنہوں نے اپنے چناؤوی کیمپین میں انڈیا آؤٹ کا نارا دیا تھا بھارت کے نوسینیکوں کو دیش سے باہر جانے کو کہا تھا لیکن کہتے ہیں نا ٹھوکر کھانے کے بعد ہی اکل ٹھکانے آتی ہے ٹھیک یہی مویزو کے ساتھ بھی ہوا چین سے دھوکا اور بھارت سے مدد ملنے کے بعد محمد مویزو کو سمجھ آ گیا کہ مالدیب کی بھلائی بھارت کے ساتھ دوستی بنائے رکھنے میں ہی ہے محمد مویزو نے پردھان منتری موڈی کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ دوستی نبھائیں گے دیر سے ہی سہی مویزو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو بھارت نے بھی باہیں پھیلا کر دوست کا سواگت کیا اور نہ صرف سواگت کیا بلکہ مالدیب کو دوستی کا تحفہ بھی دیا نقدی کی کمی سے جوج رہے مالدیب کو سو ملین امریکی ڈالر ٹریجری بل رول اوور دینے پر سہمتی بنی بھارت اور مالدیب کے بیچ چالیس کروڑ ڈالر کے کرنسی سویپ پر بھی سمجھوتا ہوا پردھان منتری موڈیو اور راشترپتی مویزو نے مالدیب میں روپے کارڈ بھی لانچ کیا پرینڈز ہم نے رکشہ اور سورکشہ سیوگ کے بیبین پہلوں پر وستار سے چرچا کی ایکتا ہاربر پروجیکٹ میں کام تیجی سے چل رہا ہے ہم مالدیب نیشنل ڈیفنس پورسیس کی ٹرینگ اور کیپیسٹی بیلنگ میں اپنا سیوگ جاری رکھیں گے مالدیب کی ایکانومی بھارت کے سہارے ٹکی ہوئی ہے بھارت مالدیب کے سینئے، انفراسٹرکچر، ٹوریزم اور ہیلتھ سیکٹر میں مدد دیتا آیا ہے لیکن دو سال پہلے مویزو نے ستہ میں آنے کے لیے بھارت ویرودھی ماحول بنایا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چین کا ہاتھ تھا لیکن جب مالدیب پر چین کا کرز بڑھتا گیا تو مویزو نے بھارت سے دوستی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی جس طرح سے مویزو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے امید ہے کہ چین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا کم سے کم اب تو چین کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت کے پڑوسی دیشوں کو بھڑکانے والی چال اس کی زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پاتی بیورو دیشوں کو بھڑکانے والی چین میں زی نیوز